موبائل دے یہ ماں مانو کنائی دینا کنائی دینا دیکھئے کنائی دینا کتر نائی دینا اب گا چھو رونا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی حوپ کے سب خیرست ہوں کے تو آج کا اولاق شروع کرتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اب تک باس آنی پہنچ سکے یہ میری چہرے پر داگ دیکھ رہے ہیں میں اس کا مشورہ کیا تھا ڈاکٹر سے جا کے لیکن ڈاکٹر نے یہی بولا ہے کہ بھئی آپ نے باہی نہیں نکلنا دوب میں دوسرا یہ کہ اگر زیادہ نکلیں گے تو جل آپ کی کالی ہو جائے گی تو یہ بعد میں ٹھیک نہیں ہوگی تو بہتر حال اس کا یہی ہے کہ آپ نے اندر اندر ہی رہنا ہے باہی نہیں نکلنا تاکہ یہ ڈیمیج نہ ہو جائے اور ہاتھ بھی آپ کے یہ اس وجہ سے بلہک ہو رہے ہیں کہ آپ باہی نکلتے ہیں تو آپ نے اس پہ یا تو گلپز پہلنے نے یا پھر کوئی ایک چیز جو کہ اس کو دھام کے اچھی طرح رکھے تو باہر زیادہ نہیں نکلنا تو کل کی بھئی مجھے اتنی زیادہ خارش ہو رہی اتنی زیادہ خارش ہو رہی کہ میرے پورے جسم پہ سویلنگ بھی ہو گی خارش کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ چھٹ چھٹے دانے بنے ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ خارش کی وجہ سے بہت زیادہ خارش کی ہے یہ بھی دیکھیں تو کل کی اتنی زیادہ خارش ہوئی ہے کہ بھئی ناقابل برداشت تھی اور آج ڈکٹر کے پاس زیادہ چکپ رونے کے لیے دوسرے ہاتھ پہ بھی بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے لیکن رات کو میں جب آئے میں نے گھر میں آگے پھر گھر میں چنے بنے ہوئے تھے میں نے چنے کھائی ہیں اور اس سے اور زیادہ ہونا شروع ہو گئی یہ شاید وہ گھرم تھے اس وجہ سے لیکن یہ ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری میری جو کونی ہے اور یہ بازو ہے یہ خارش کرنے کی وجہ سے اتنا ریڈ ہو گیا کیونکہ خارش میں کی نہیں لیکن رات کوئی تنی زیادہ تھی کہ مجھے کرنی پری ہوئی تو ابھی تھوڑی دیر تک چلتے ہیں ڈکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کروا کے آتے ہیں تو مجھے بھی جانا ہے شواق بھئی کے گھر وہ بھی مجھے گال گا دیکھتے کہ آج میں نے جانا تھا سیالکور تو آج آپ نے چھوٹی کر لی میں نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ مسئلہ ہوگی اس وجہ سے میں نے چھوٹی کی وگرنا میں نے چھوٹی نہیں کرنی تھی تو چلتے ہیں جو در جا کے ان سے ملتے ہیں ان کو ساتھ لے کے پر انشاءاللہ جائیں گے ڈکٹر کے پاس کیونکہ یہ زخم تب ہی ٹھیک ہو جب اس کی ہم زیادہ سے زیادہ کیئر کریں گے اگر ہم اس کی کیئر نہیں کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اسی وجہ سے لازمی یہ ہی ہے کہ اس کی کیئر لازمی ہے شواق بھئی بھی تھوڑی دنوں تک باہر جا رہے ہیں تو دیکھیں کب تک جاتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ان کا کام بھی بن جائے گا تو پھر بھئی وہ باہر جائیں گے کیونکہ مسکت میں پہلے رہ کے آئے ہیں تو اب بھی دوبارہ پھٹ جائیں گے مستقبیل کے لیے ہر بندہ اچھا سوچتا ہے ہمارے گاؤں میں کاری صاحب ہیں چھیکے انہوں نے اتنا تنگ کیا ہوا اتنا تنگ کیا ہوا اتنا تنگ کیا ہوا یہ دیکھیں ماں یہ تنگ جائے گیا ہے ان کی بددوائیں مجھے ملیں اس وجہ سے یہ میرے ساتھ آسا ہو گیا بددوائیں میں نے دی اپنے آپ خود کرتا تھا اتنی سیلری ہے اتنی سیلری ہے تو اب سیلری کا پتا چاہل گیا بھئی ادھر جنے کاری رہن دے نے ساڑے پھٹ پنجاز آر ساڑے کاzn Pittsburgh اسے لازمی کماندیں بنجاز آر ڈال اللہ اور ترین کو اس نے اصل پکیا گیا اتنا تہا رہنا ہے قربھے سے یعنی دنیا آپ کے سیلری اتنی ساڑ ہو رہے ہیں میری تو اتنی نہیں ہے کافی دیر ہو گیا انہوں کو اپنے چھوڑا چھوڑہ، اکتنا ہوا چھوڑا پنتہ سال ہو گیا گئے میں اتنا ہی judged جب آئیتے ہیں بلکل سامار سے لیکن اب صیحب ہو گیا یہ کھاؤ کھا کے ان کی تو یہ ایک ادھر ماشاءاللہ ان کو اچھا گھر بھی دیا گیا ہے اور اچھی سیلیری بھی ان کی تو اچھا کماتے ہیں بچے ان کے ماشاءاللہ چار پانچ ہیں تو میں پہنچ گیا ہوں شفاق بھئی کے گھر چلتے ہیں اندھر شفاق بھئی کے گھر آیا تھا میں اور ہم دونوں کی تھے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے ہمیں یہی مشورہ دیا ہے کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ آپ سیالکوٹ کسی اچھے سرجن ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں چیک اپ کروائیں تاکہ آپ کی یہ جلد ہے ہم آپ کو کریم لے کے دے دیتے ہیں لیکن جو وہ چیک کر کے آپ کو بتائیں گے وہ زیادہ فائدے مند رہے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ ادھر سے چیک اپ کروائے گا تو اب انشاءاللہ کل میں جاؤں گا ڈیوٹی پہ تو ادھر بھی بات ہوئی ڈاکٹر سے وہ کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں کہ کل آپ چار بجے آ جائیں تو میں آپ کا ٹریٹمنٹ کروا دوں گا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ابھی میں آیا ہوں جی ادھر سے لی میں جا کے برینی بنے گی تو سکنی بی وغیرہ کے لیے وہ بھی لے کے چلتے ہیں یہ پودا میں اور میرے سیسٹرلیں نے گئے تھے تب چوبارہ سے لیکن اس نے یہ بتایا تھا کہ بھئی پل بہت زیادہ لگے گئے سے امروت تھا اور یہ تھا امروت تو اتار دیا لیکن یہ رہ گیا ابھی لیمون اتارتے ہیں لیمون دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑے ہوئے ادھر یہ میرا ہاتھ آپ کو دیکھے ہرانی ہوگئے میں دوسرے ہن سے پکرتا ہوں یہ لیمون کافی زیادہ لگے ہیں ہن سے اتاریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت کچھ روٹ پودا ہے لیمون بہت زیادہ لگی ہوئے ہیں مجھے دیکھیں گے چھٹ چھٹے ہیں لیمون میں نے اتار لی ہیں تھوڑے سے کیونکہ زیادہ نہیں لیے اور سکنج بھی تھوڑی سی بنائیں گے تو وہ ہی بہتر رہے گے زیادہ نہیں بھی جاتی بہت ہاتھ پہ بہت زیادہ سفیلنگ ہوئی ہے اس وجہ سے خارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اسے ہی سے موبیل بھی نہیں پکرا جا رہا ہے تو یہی ہے کہ کل جائیں گے ڈاکٹر کے پاس لیکن اج اس نے ایک ٹیوب دی لگانے کے لیے کہ بھئی ہوا آپ لگائیں تو اسے انشاءاللہ تھوڑا سب کو فرق پرے گا لیکن کل آپ میں جانے سیالکٹ ادھر سے جا کے ڈاکٹر سے چکپ کروا کے جو جلد ہے کہ وہ اب آستہ آستہ آئے گی اتنی جلدی نہیں آنے ملی کیونکہ چل گیا ہوا تھا کافی زیادہ اور زخم تھے وہ آستہ آستہ ہی اب ٹھیک ہوں گے اتنی جلدی ٹھیک نہیں میں اب جانے لگا ہوں گھر اور گھر چلتے ہیں دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ہم گئے ہوئے تھے ڈاکٹر کے پاس تو در بھی سوچا تھا کہ در سے کھا لیتے ہیں لیکن گھر میں گال آئی گے اپنے گھر سے آکے ہی کھانا کھانا ہے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے موسم بھی آج ماشیلہ ٹھیک ہے اور موسم چینج بھی ہو گیا صبح جب اٹھتے ہیں تو سردی لگتی ہے غالبن نے ایک یا دو دن اگر بارش ہوئی تو پھر تو پاپر چینج ہو جانا موسم گھر میں آگیا ہوں اور گھر میں اب بننے لگا پلاو برینی کے پہلے پروگرام تھا لیکن برینی کے پروگرام کینسل کر دیا ہے تو سوچا کہ بھئی آج پلاو ہی چلے گا پیچھے میں نے دیکھے ہیں تو ایک بج گیا ہے اور میں ایدھر ہی جناب میں نے پورا میں دے گزار رہا ہے اس چار بھائی پہ اور یہ گولر جو کہ اس نے بڑا ساتھ دی ہے ایدھر لگا رہا اور میں ایدھر سلتا رہا ہوں یہ ایک ٹوگ تھی یہ تھوڑی میں نے لگائی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جلان تھوڑی کام ہو گئی ہے جو ہو رہی تھی پہلے لیکن آہستہ آہستہ رہاں آئے گا ابھی تھوڑی دیرے تک پلاو بنت ہے وہ پھر کھاتے ہیں پلاو ہو گئے رہی ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں دکان پر دکان سے کھولڈنگ لینے کے لیے کوک جو کہ فیوریٹ ہے میری وہ لینے کے بعد بھراتے ہیں بہت زیادہ بھوکڑا کی ہوئی ہے بھائی وہ لے گی آتے ہیں اور آ کے پھر مزید سے کھاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں رسن لوگوں میں بولے وہ بھی کہہ رہے ہیں مامو ہم آنے لگے ہیں اشفاق بھائی جلیں گے سالکوٹ تو ان کو کہ بولا ہے میں نے بولا آجیں وہ کہہ رہے ہیں میں بیٹھ سالکوٹ جا گیا ہوں تو اب رات کو آگ کھائیں گے چلتے ہیں دکان پر چلتے ہیں جی دکان یہ لیں دکان تو بند ہے دکان تو بند ہے کالے لگیاں دکان ابھی دوسری دکان پر چلتے ہیں دوسری سیٹ وہ دور سے جا کے پھر ملی ہے جی پیپسی چونکہ دکانیں کافی زیادہ بند ہیں اور کچھ لوگ نماز ادا کرنے کی ہیں کچھ لوگ بیچے بند کر کے چلے گئے ہیں ہمارے گاؤں میں غالباً پندرہ دکانیں ہیں پہلی یہی گاؤں تھا کہ دو دکانیں ہوتی تھی ایک دوسری طرف ایک اس طرف تو اچھا ان کا کام ہوتا تھا لیکن اب پندرہ دکانیں ہوگی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے دکانیں ڈالنا شروع ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے کامیاں بھی نہیں دیکھ پاتے یہ دنیا داری اس طرح کی ہے اگر کوئی بندہ کو کام شروع کر رہا ہے تو وہ اسے دیکھنے جا گئے یہ بلیاں دیکھیں یہ دیکھو آگئے ہیں یہ دونوں آپس میں جگرہ کرنے لگے ہیں بھائی حسد بہت زیادہ پایا گیا دنیا میں حسد کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی حسد کی نظر بھی لگ جاتی ہیں انسان کو کو کام شروع کرتے ہیں بعد میں یہ نہیں ہو پائے گا مجھے بتا تھا یہ تو امکاری نہیں سکتے پھر بہت سری باتیں ہوتی ہیں پھول دیکھیں ماشاءاللہ دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں اور امرود کبوٹا یہ دیکھیں ماشاءاللہ پلاو بھائی صاحب رائیڈی ہو گیا یہ میرے پیچھے ادھر جہاں ہم نے اب چولا رکھا ہوا ہے تو پلاو بالکل ریڈی ہو چکا ہے بہت اللہ چکی ہے بھوک بہت زیادہ لگ گئی ہے تو ابھی کھاتے ہیں کھانے کے بعد پھر صرف اور صرف ریسٹ کرنا چاہیے الحمدللہ پلاو میں نے کھا لیا بہت مزا ہے تین پلیٹیں آج کھائیں ہیں کافی دنوں بعد جا کے دو دو پلیٹیں ہیں تین دنیں پلیٹیں ہیں جو پہلی روٹین تھی وہ ہی شروع کی ہے کہہ رہے تھے گھر والے سب کہ بھائی بہت کمزور ہو گیا میں نے کہا کمزور تو نہیں ہوا لیکن ہو بھی گیا ہوں دھوڑا سا تو انشاءاللہ کچھ دنوں تک بہت زیادہ بہتری آگیا یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں میرے یہ مکان دیکھیں بلکل ہی خراب ہو گیا کوئی حال نہیں اس کا رہا پٹھے اگے دینے جناب اتھے جرہ مرضی آگ پاڑے کے لائی ہے توتھ شوت ہر چیز تو اس نے ہمارا گھر بھی خراب کر دیں وہ دیکھیں اب اس کا حال یہ ہے کہ ان کو بلاتے ہیں بولتے ہیں تو یہ بلکل ڈھا دو تو یہ آئی در آجو اس طرح کے لوگ ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے لوگ قرائے پر رہنے کے لئے باہر چلے جاتے ہیں یہ سیالکورٹ چلے گی یہ پوری فیملی لیکن ان کو یہی بولا تھا کہ بھئی آپ ادھر آکے رہو اسے بناو اپنا مکان اب قرائے بھی غال بنتا سپندرہ ہزار دیتے ہیں تو کیا فیدہ اتنا قرائے دینے کا جبکہ اپنا مکان اپنی جگہ ہے تو ادھر آکے بنائیں بیٹا چھوٹا بہت تیز ہے تو جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں اندر چلا جاتا ہے کہیں کہیں گلان پڑھا نہیں ہے جی دو جانے دی گلان لازم پوٹنی ہے چھوٹا جائے میں آیا کہ چھوٹا رہا ہے تری خیر ہوں نہیں لنگیا گر کا دو بڑا گر آجا تمہیں اے ایلا مہمہ دے پکڑ لے پڑ لے پڑ لے پڑ لے آئی فون دے دیئے پاپا ترے آپ جاندہ آئی فون نہیں دینا کس تا نہیں ہوں تو تمہت بھی نہیں کریں گا کون کس تا کس تا نہیں کریں گا ہاں مہمہ مو بیل دے یہ ماں مانو کہ نہیں دینا کہ نہیں دینا نہیں دینا اب گا رونا نہیں جی اممہ تے انو بیل ہے تا دو نے کس تا نہیں دینی بیتر نہیں پہلے کس تا نہیں دی ہاں کی کرا ہوگے ہاں 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 پاپ جی کھلا کر دو جا 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 جو پلاو رہ گیا تھا وہ کھائیں گے جو سپنا ہے جو سپنا کے بھی ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں گیا ہم کیونکہ کہا رہے ہیں کہ رہنے تو بجان بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو کام ہم صبح بھی ڈال لیں گے صبح کر لیں گے ٹھیک آپ کی مرضی تو ویڈیو کو پر یہی پہ ختم کرتے ہیں نکال انشاءاللہ اپنے بہت ساری دماؤں میں مجات رکھی گا اپنا ڈیر سارا خیال بھی رکھی گا میں نے آپ کو اپنے دکھائے نہیں بھئی یہ میں نے مگوائے تھے 3500 کے زین کے ہاتھ ہوں اور وہ بھی آن لائن مگوائے تھے بڑے ہیوی قسم کے ہیں برائن کا ساؤنڈ ہے اور بیس بہت اچھی ہے اگر آپ نے بھی مگوانے ہیں تو آن لائن آپ مگوائے سکتے ہیں اس میں سستے بھی ہیں خالی میں نے تو وائرلیس چارجر بھی مگوائے تھا اس کے ساتھ میں دو تین اور وائر تھی تو اس لئے مہنگا پا رہا ہے لیکن خلحال بہت اچھی جل رہے ہیں اگر دھیان سے چلائیں گے تو بہت اچھی جلیں گے تو جناب آپ بھی مگوائے سکتے ہیں اپنے بھائی کو بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیے اور اپنا ڈیر سا خیال رکھیے اللہ حافظ